جانب سپیکر صاحب میرے خیال میں جب یہ محکم تعلیم کی پوسٹے جو ہے اس کی تہینیاتی ہوئی اس وقت سب سے پہلے میں نے اس پہ بیان دے دیا اور اس کے بعد حکومت جو حکومت وقت ہے اس ان کی پارٹیوں سے بھی کچھ دوستوں نے ایج ڈی پی کے دوستوں نے جو ہے بیان آ دی ہے اس کے علاوہ اس وقت اس آل میں بیٹھے ہوئے خصوصاً چونکہ یہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں میرے خیال میں اگر یہاں پہ ہر ایم پی اے سے پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں لا حلم ہے اور یہ ان سب وہ سب کچھ اس پہ بولنا چاہتے ہیں لیکن بدکسپتی ہے کہ بہت سارے چیزوں پہ پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ امام ذہن العبدین نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے خاموش رہنے پہ ہوئی کوفہ جو ہے صرف ایک شہری کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے جہاں پر بھی ظلم ہوا اور امت خاموش رہا وہ جگہ کوفہ ہے اور وہاں کے لوگ کوفی ہے تو جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں شاید اس میرے ان باتوں کے بعد کچھ دوست اس پہ بولنا چاہے میں بغیر کسی اس کے تنقید کے ایک ریکارڈ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور میں نے اکثر اپنے دوست وزیر تعلیم کو مختلف جو اجتماعات ہوئے یہاں پہ اسکولوں میں میں نے کہا کہ خصوصاً ایک چوٹھی بات پہ آپ ضرور میرٹ رکھیں وہ میرٹس یہ ہے کہ اگر جن علاقوں کے لوگوں نے جہاں پہ اسکولوں کے لیے زمینیں دی ہے وہاں کا چوکیدار اور نائب کلاسٹ کو وہاں سے ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی میرٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس میرٹ پہ عمل درامنے ہوا میرے علکے میں میں آپ کو ایسے دس جگہ گنواتا ہوں جہاں پہ لوگوں نے اسکولوں کے لیے زمینیں دی ہے لیکن وہاں پہ باہر سے آئے وہ لوگ وہاں پہ تیناتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک بندے کو بے روزگار کیا جائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر آج دو تین اسکولوں کے مثالے آپ کے سامنے آئے کھلی خلی میں ہم نے ستر لاکھ کے لاغت سے ایک اسکول دوہزار ساتھ میں بنائی آج تک اس اسکول کے دروازے پہ اس لیے تعلیٰ پڑی ہوئی ہے اس کی کیس کوٹ میں چل رہا ہے کہ جب وہاں پر اس وقت کے حکومت نے ایک چوکیدار کو تینات کیا تو وہاں کے اس لوگوں نے اتجاج کیا اور وہ کوٹ میں گئے اور آج تک وہ اسکول بند پڑا ہے جی شکریہ ملک صاحب جناب سپیکر صاحب میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں پھر آپ سے ایک رولنگ چاہتا ہوں مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیرعالہ صاحب کی بھی آج بڑی سرخی میں جب اس نے لے لیا نوٹس لے لیا ہے ان دونوں کے بیانات ہے اور بیانات ہے فرض کرے جناب سپیکر صاحب چھوٹی سی بات میں آپ کو گنواتا ہوں جونئر کل رکھ کیا ہمارے ہاں اٹھتیس پوسٹری آئی اور ان پوسٹروں کے لیے میرے خال میں ایک ہزار بائیس لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کیے ان ایک ہزار بائیس لوگوں میں جو اس جمع شدہ جس میں لوگوں کی درخواست ہے ہٹھارا اور بغیر انٹرویو اور ٹیسٹ کے جو بیس بندے برتی ہوئی ان کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے اور آپ کو ملیں گے یعنی وہ لوگ جو انٹرویو اور ٹیسٹ میں نہیں تھے جو آپ کے اس لسٹ میں نہیں ہے میرے ساتھ پڑا ہوئے میں وزیر تعلیم کے حوالے کر دوں گا وہ اٹھارہ بندے اس لسٹ میں شامل ہے جن کا نام لسٹ میں ہے ان کی انٹرویو ہوئے ہیں لیکن بیس بندہ جب برتی ہوئے ہیں ان کا نام نہ لسٹ میں ہے نہ ان کے کاغذات ہیں جناب سپیکر صاحب اس طرح میں آپ کو دوسری لسٹ بھی گنواتا ہوں دوسری جگہ پہ میں کہوں گا کہ نائب کاسد کی جو پوسٹیں ہمارے پاس آئی وہ ایک سو چھے تھے ان کے لئے جو کاغذات جمع ہوئے وہ سولہ سو چوالیس تھے کل جمع شدہ درخواست نام ولدیت چونتیس لیکن جو بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے جن کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے وہ بہتر بندے ہیں جو آج برتی ہوئے ہیں اور میں لسٹ دوں گا کہ اس لسٹ میں نام نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میں تیسری دفعہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ڈریور کی کل پوسٹیں چھے پوسٹ آئی ہے دو بندوں کے نام اس لسٹ میں ہے جنہوں نے کاغذات جمع کی ہے لیکن چار بندیں بغیر انٹرویو ٹیسٹ اور کاغذات کے جمع کے بغیر ان کی یہاں پہ آڈر ہوئے ہیں کل ستانوے افراد نے وہاں پہ درخواست دے دی ہے جناب سپیکر صاحب اس طرح جو ہے آئی ٹی لیپ کی اور اسسٹنٹ کی کل انٹر پوسٹے ہیں لیکن پوسٹوں کی تعداد ساتھ ہے کل جمع شدہ انٹر ہے ایک بندہ ہے جس نے اس لسٹ کے مطابق اس کی آڈر ہوئے ہیں اور چھے بندے ایسے جو اس لسٹ کے بغیر جو ان کی آڈر ہوئے ہیں اور میں نے پھر وہ ٹک مار کیے اس طرح اس کی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ یہ ییلو سے اس پہ آئی لائٹ کیا ہوا ہے یہ وہاں اس لسٹ میں جمع ہے دوسری طرح نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کہ کتنے جمع ہوئے کتنے جمع نہیں ہوئے کتنے کی آڈر ہوئے سب سے اہم بات جو جناب سپیکر صاحب اس لسٹ میں ہے کچھ ایسے بھی شناختی کارڈ ہمیں مل رہا ہے جن کا تعلق اس صوبے سے نہیں ہے پہلے تو ہم چیختے چلاتے تھے کہ ملک صاحب جناب سپیکر صاحب ایک چیز ہے نا جو چیز جناب سپیکر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے جناب سپیکر صاحب ایک بات میرے بھائی پھر میرا ہمارے منسٹر بات کرے بار بار بات کرے اس لسٹ میں سب سے جو تکلیف تا بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور یہ صوبہ سے اٹھ کر کچھ ایسے نام بھی شامل ہے جن کا تعلق یہ صوبے سے نہیں ہے اس میں پراول فنڈی کے لوگ ہیں اس میں آزاد جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اس میں کراچی کے لوگ ہیں جناب سپیکر صاحب میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں جن کے شناہدکاروں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس صوبے کی نہیں ہے ایک طرف تو ہم مرکز میں جناب سپیکر صاحب روتے ہیں چھلاتے ہیں کہ یہاں پر لوگ ڈو میسائل بناتے ہیں جیلی اور وہاں ہمارے اس کوٹے پر چھے پرسنٹ کوٹا ہے اس پہ جو ہے وہاں پہ کبزہ کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب کچھ عرصے سے ہم سنتے تھے کہ پولیس کے پوسٹوں پہ ایسا ہو رہا ہے جو اس صوبے سے باہر کے لوگ آ رہے اب تو جناب سپیکر صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے موقع میں تعلیم کے پوسٹوں پہ بھی اتنے پڑے لکھے لوگ ہونے کے باوجود جب کراچی سے جب پنڈی سے جب کشمیر سے لوگ آئیں گے ہمیں اس کا جناب سپیکر صاحب یہ چیز تو ہم نے ریکارڈ پلایا جناب سپیکر صاحب اس کے بعد ابھی واسا کی برتیاں ہونی ہے ہمارے منسٹر بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں اس کے بعد ہماری اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بیٹھے ہوئے وہاں پہ برتیاں ہونی ہے جناب سپیکر صاحب اہل کے اندر جو برتیاں ہوا اس پہ بھی ہمارے وزیراعی صاحب خود جب مطمئن ہیں جی شکریہ ملک صاحب کا پوائنٹ آ گیا جناب سپیکر صاحب اس سے میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں تو مجھے آپ چھوڑیں گے میں رولنگ دوں گا تو میں تھوڑی بات کر کے پھر آپ یہ اہم مسئلہ ہے جناب سپیکر صاحب آپ مجھے بار بار رکھتے ہیں میرے خال میں یہ کا مسئلہ ہے اور میں ملک صاحب بار بار آپ کو میں دیتا ہوں میں نے اس سے پہلے اپنے منسٹر سے بہت کوشش کی خدا رہا کم اس کم جہاں پہ چوکیدار جہاں پہ چپراسی آپ دوسرے اب جو جسٹک میں جی شکریہ جناب سپیکر صاحب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کم اس کم آپ کا پوائنٹ آ گیا ہم سمجھ بھی گئے کس پہ لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے لوگ عدالتوں میں جا رہے میں قسم کہتا ہوں بہت سارے لوگ عدالتوں میں ہوں گے ہماری وزیر تعلیم کو میرے خال میں جی شکریہ ملک صاحب میرے خالب بہت ہو گیا کیا کہوں اس شریف بندے کی بارے میں میں نے بار بار ان کو کہا کہ خدا کے لیے کم اس کم ملک صاحب ملک صاحب میرے خال میں میری اور نائب کاسد کو تو اس علاقے سے ہونی چاہئے جی شکریہ ملک صاحب